اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں رانہ نومان علی کی ریپورٹ کے مطابق اپنے گھر اپنی جھرنت نیو دیپالپور سیٹی میں تین ہزار گھروں کا پراجیکٹ شروع جو کہ ساڑھے تین مرلہ پر مشتمل ہوگا میں گھر افراد کو انسٹالمنٹ پر گھر فران کیے جا رہے ہیں نیو دیپالپور سیٹی میں تین ہزار گھروں کا پراجیکٹ شروع جس میں بے گھر افراد کو انسٹالمنٹ پر گھر فراہم کیے جا رہے ہیں نیپالپور مین کسور روڈ پر واقع منفرد انداز کا پراجیکٹ جس میں زندگی کی تمام در سہولیات محیہ کی گئی ہیں ان خیالات کے ساتھ رانہ نومان علی کی تکمیل کا آغاز ایسے افراد کو مدنظرہ گھر کیا گیا ہے جن کے پاس فوری طور پر پورا گھر خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی ایسے افراد انسٹالمنٹ پر گھر لے کر فوری اپنے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں اس موقع پر رب نواز ورٹو ایڈمن اوفیسر نے میڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے حجر شاہ مکیم دیپال پور اور زلہ اکارہ بھر سے سیکڑوں افراد کی جانب سے نہ صرف اس پروجیکٹ کو پسند کیا گیا بلکہ علاقے بھی بنائے گئی بہت ساری سسائٹی سے علاقے قرار دیا گیا ہے جس سے علاقے بھر کے بے گھر افراد میں خوشی کے لہر دال گئے اس موقع پر ان کے امراض سید آصف علی شاہ ڈیپٹی کمیشنر پاک پتن سید اکرار حسین شاہ صاحب کا چیرمن یوسی چودری طاہر یوسف گل ملک ظاہر نواز صاحب پروجیکٹ مینیجر کنٹری ہیڈ احمد رزا صاحب اور سیٹ عبد الحمید بھی موجود تھے